السلام علیکم ایک بار پھٹ سے آپ کو یوٹیوب کے چینل پی ٹیوب میں ورکم کرتے ہیں اور فیسگوپ پیج اسامہ ویلوگز میں بھی خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ آپ فروٹنگ پلانٹس کو گملے میں کس طریقے سے لگا سکتے ہو اور ان سے کس طریقے سے آپ ان سے فروٹنگ لے سکتے ہو بہت ہی سمپل تکنیک ہے اور بہت ہی کارامر تکنیک ہے اس کو آپ نے بہت سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سلیں لیٹس ڈارٹ جی تو یہ میرے پاس ایک پوٹ ہے میں آپ کو ایک سمپل کے طور پر یہ چھوٹے پوٹ کے اوپر وہ ٹیکنیک بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پلانٹس کو جنسا ہے فروٹنگ پلانٹس کو لگانا ہے تو چلیں یہ میرے پاس ایک پوٹ ہے چینج کا تو ہم کیا کرتے ہیں روایتی طریقے سے پلانٹ اس طریقے سے لگا ہوتا ہے اس سینٹر میں آپ نے پلانٹ لگایا ہے سائیڈ میں آپ نے مٹی لگائی بھی ہے تو اس میں آپ پانی دیتے ہیں پانی جنسا ہے سٹیم کو ڈٹچ ہوتا ہے پانی جب ہم اس میں ڈالیں گے تو پانی جنسا ہے سٹیم کو لگے گا اور نتیجہ کیا ہوگا سٹیم کو فنگس لگے گی یہاں پر نیچے روٹس میں بھی فنگس لگے گی اور پلانٹ آپ کا ڈٹ ہو جائے گا یہاں پر پلانٹ آپ کی گروت اچھی طریقے سے نہیں کرے گا جیسا کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے اس کی شیف چھوٹی چینج کر دی ہے سائیڈوں سے میں نے مٹی کو نیچے کر دیا ہے اور سینٹر سے مٹی کو میں نے اوپر کر دیا ہے اس طریقے سے آپ اپنے پلانٹس کو جب بھی لگائیں گے گملے میں تو آپ کے پلانٹس کو کبھی بھی خات کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں ہوتا کیا ہے کہ ابھی دیکھیں جب میں پانی اس میں ڈالوں گا تو سائیڈوں پر پانی جلا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے پورٹ کے ساتھ سے جنسا ہے یہ لیپس حصہ جنسا ہے وہ میر کر لینا ہے عموماً ایک انچ یا دو انچ کا جنسا ہے یہ پیڑیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے مٹی فل کبھی نہیں بڑھنی اس میں جب آپ پانی ڈالیں گے تو پانی جنسا ہے آہستہ آہستہ اس پورشن کو جنسا ہے ملتا جائے گا اور یہ پھارا پورشن جنسا ہے مویسٹ ہو جائے گا مویسٹ یہاں پر آئے گا اور یہاں پر مویسٹ برقرار رہے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو اس کے حدر کیچوے پیدا ہوں گے کیچوے زیادہ سے زیادہ جب پیدا ہوں گے تو اس میں جنسا ہے مٹی کو جنسا ہے یہ گوٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی مٹی کو انتظر نرم رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ کیچوے جنسا ہے قدرتی خات بھی پروائیڈ کرتے رہتے ہیں پلانٹس کو تو آپ کو خات کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پلانٹس کی جنسا ہے ایمیون سسٹم بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور پلانٹ جنسا ہے بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور ابھی انڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب طریقہ کرنے کے بعد آپ نے اس پورے ایڈیے کو نیچے بھی اور اس کی اوپر بھی آپ نے ملچ کر دینا ہے ملچ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہو چاہے آپ کوئی گھاس وغیرہ اس کی اوپر ڈال دیں موٹی تیہ لگائیں تاکہ ڈریکٹ سن لائل جنسا اس پر نہ پڑ سکے یہ تو یہ جلدی ڈرائے نہیں ہوگی اور دوسرا یہاں پر جنسا ٹھنڈک لے گی اور اس میں کیچوے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے آپ کو انفرمیشن نیچی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملنا سے